السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کشکرہ بلکل ٹھیک ہوں آج ہم لوگ آ رہے ہیں پیاسے تالیے تھرسی شاپنگ کرنی ہیں کچھ ہزبن کو اپنے لئے کچھ جینز وغیرہ کہہ رہے تھے وہ دیکھنی ہے تو ساتھ میں ہم بھی آگے اب بھی خیر سے عید بھی آ رہی ہے ویسے تو عید کی تقریبا تقریبا شاپنگ میں نے آن لائن مانگوایا تھے کپڑے اور زیان کے ایک دو میں نے لیے تھے تو وہ ابھی ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب موسم چینج ہو رہا تھا اس موسم کے کپڑے ہیں تو اب بھی فیلحال بارش ہو رہی ہے یہاں پہ کچھ دنوں سے کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے پھر سے تو وہ کپڑے فیلحال نہیں پہنے گے تو مجھے لگا کہ عید پہ کام آ جائیں گے تو اس لئے بچوں کی تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں تو ہزمن کو اپنے لئے شاپنگ کرنی تھی تو ہم لوگ بھی ساتھ آ گئے اور ساتھ میں مجھے جو ہے نا ابھی میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں پیاسے تالیا انٹرنس پہ ہی بلکل انٹر ہوتی نا یہاں پہ جو ہے لیڈیز کلیکشن ہے تو یہ میں دیکھ رہی ہوں ان کے پرنٹ بڑے اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ عجیب سے کپڑے ہیں وہ اس طرح کہ کپڑے ہیں یہ ریشمی مطلب بہت گرمی میں پہننے والے نہیں ہیں اور بازون کے ہاف ہیں بازون کے گرمیوں والے دیئے ہیں تو بہت ہی بیکار سے ہیں فیلحال جو سامنے سامنے سے نظر آئے وہ میں نے دیکھے اس کے بعد ہم لوگ اوپر آ گئے ہیں بچوں کی سائٹ پہ بچوں کے کپڑے اور جنٹس کپڑے جو ہیں وہ اوپر کے پورشن میں ہیں تو وہاں پہ آئے ہیں ہزمنٹ اپنے دیکھ رہے ہیں وہاں جنٹس والی سائٹ پہ اور میں یہاں بچوں کی سائٹ پہ آگئی ہوں اور مجھ ہی یہاں سے آج لینا ہے میں یہاں پہ آج گھلز والی سائٹ پہ آئی ہوں کیونکہ جو تھوڑے دن پہلے کچھ دن پہلے میں نے شیئر کی تھی ویڈیو بی بی شاور کی تو وہ والی جو میری فرینڈ ہے اس کے گھر ماشاء اللہ سے بیٹی ہوئی ہے تو ماشاء اللہ سے بی بی آ گئی ہے کافی دن ہو گئے ہیں ویسے تو اور ہم لوگ اس کو دیکھ بھی آیا ہے ہم اس کو مل چکے ہیں لیکن جس دن ہم لوگ وہ ہسپیٹل سے آئی تھی جیزن اسی دن ہم لوگ اس کے گھر کہتے ملکہ سب لوگ آئے ہوئے تھے تو اس نے ہمیں بھی بولا تو ابھی تب تو ہم نے کوئی شاپنگ وغیرہ کی نہیں ہوئی تھی تو ایسے ہی چلے گئے تھے تو آج میں نے سوچا کہ چلو ابھی جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ آئے تو پھر ہم لوگ انہیں نا یہاں سے اس کے لیے کچھ کپڑے لینے آئے تو لڑکیوں کے سائٹ پہ لڑکیوں کے کپڑے ماشاء اللہ بہت پیارے ہوتے اتنے کیوڈ اتنے کلر فل سے اور اتنے کوئی مزے کے کپڑے لگتے ہیں نا کہ میں دب کلر ہوتے ہیں کافی ساری ورائیٹی ہوتی ہے بچوں کے جو ہے نا لڑکوں کے کپڑوں میں بہت کم ہوتی ہے ورائیٹی کلرز بہت کم سے ہوتے ہیں ہلکے پھلکے سے کوئی تین چار کلرز ہیں وہی وہی بار بار اور انہیں میں تھوڑے پرینٹ الگ اور کچھ الگ سے کارٹونز وغیرہ یہ وہ بنے ہوئی یہ والا ڈریس مجھے اتنا کیوٹ لگانا لیکن یہ سائز نہیں تھا بہت بڑا تھا یہ والا مطلب پرپل کلر تو مجھے ویسی بہت پسند ہے تو پرپل کلر میں تو مجھے کچھ بھی ملے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس لے لوں تو یہ لیکن کافی بڑا سائز ہے اور ہے بھی گرمی کا تو ابھی گرمی کے نہیں لے رہے کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے تو ویسے ہی ٹھنڈ ہوتی ہے ابھی چلے گی اچھی اپریل مہی کے اند تک تقریباً اس طرح کا موسم جائے گا کہ بچوں کو فل سلیوز اور فل کپڑے پہنائے جائے تو اسی قسم کے کوئی کپڑے میں دیکھنا چاہتا ہے اور یہاں پہ یہ لگی نہیں ہے لیلن کے ہیں یہ لڑکیوں کے جو بڑی تھوڑی بچیاں مطلب نیوبونڈ کے جو ہے نا وہ مطلب کہہ سکتے ہیں زیرو منس سے جو ہے نا تین سال تک کے بچوں کے کپڑے ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں اور تین کے بعد پھر آگے بارہ چودہ پندرہ سال تک کے بچوں کے جو ہے نا وہ تھوڑے سے الگ سائٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ والی جیکٹ کے بھی اس کا بھی مجھے کنٹراس کالر اور اس کا بہت مزے کا لگا کیا کہتے ہیں پرنٹ بھی تو لیکن یہ بھی بہت بڑی ہیں کسی کام کی نہیں ہے باقی یہ گرمیوں کے بھی کافی کپڑے زیادہ تقریباً آئے ہوئے ہیں اب گرمیوں کی ہی کلیکشن آئی ہوئے ہیں سردیوں والی کچھ کچھ بیچ میں ہیں اب یہ والے لڑکوں کے بیچ میں وہیں پہ ایک سائٹ پہ جو ہے نا جہاں نیو بون کے ہیں گلز کے وہیں پہ سائٹ پہ لڑکوں کے بھی نیو بون بی بوائز کے بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ کچھ ابھی جو ہے نا سردی کے بھی لگے ہوئے ہیں اور باقی جو ہے زیادہ تر ورائیٹی گرمیوں کی ہی آگئی ہے جیکٹس بھی ابھی لگی ہیں ویسے لیکن گرمیوں کے لیے ٹی شیٹ وغیرہ اور وہ بھی شورٹ وغیرہ وہ سب بھی نکل چکی ہیں تو وہاں گل سیکشن میں گھوم کے میں نے وہاں سے جو کچھ مجھے پسند آیا تو وہ میں نے اٹھایا وہاں سے ایک جرس اور اس کے بعد میں یہاں پہ ورس کے سائٹ پہ آئی کیونکہ ہزبنڈ ابھی تک فری نہیں ہوئے تھے وہ اپنا دیکھتے پھر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو میں بھی یہاں چکڑ لگا لے تو لینا نہیں ہے مجھے کچھ بھی ویسی تھا کہ چلو دیکھ لیتا ہے اگر کچھ پسند آئے تو تو خیر کچھ نہیں ایسا پسند آیا اور یہاں پہ ہم کاؤنٹر پہ آ چکے ہیں ہزبنڈ لائن میں لگے میں اور یہاں کاؤنٹر پہ جولری ہے مجھے یہ بڑا مزا تھا جولری دیکھنے کہا اتنی خوبصورت جولری یہ لگ رہی نا کافی ہیوی ہے مطلب شادیوں میں پہننے والی اس ٹائپ کی جولری ہے لیکن بہت پیاری لگی پرائز وغیرہ بھی ساتھ ہی اوپر منشن ہے سیون نائنٹی نائن سے آلموسٹ ہی شروع اور یہاں اور نائن ٹویل ٹویل تک تقریبا یہ جو ہے نا سب چیزیں ڈیفرنٹ پرائز پہ جا رہی تھی تو وہاں سے نکلے پیاسہ ایتالیا سے سامنے نیچے کی سائٹ پہ جو ہے نا کیا بھی ہے کیونکہ پیاسہ ایتالیا سے کچھ زیادہ نہیں ملا صرف مجھے ایک ہی ڈریس ملے اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ازمین نے لیا اپنے لیا جینز اور میں نے ایک اپنی شرٹ لیا ہے تو وہاں سے اب ہم لوگ جا رہے ہیں نیچے کی طرف کیابی میں اور یہاں پہ موسم بہت اچھا یہ جو ہے نا بارش وغیرہ ہو رہی ہے ان دنوں ایسے ہی چل رہا ہوتی ہے بارش رک جاتی ہے بیچ میں ہلکی دھوپ نکلاتی ہے پھر بارش ہو جائے تو کافی جو ہے نا شدید قسم کی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو وہاں سے ابھی فیلحال بارش رکھی ہے لیکن موسم کافی اچھا ٹھنڈا ہو رہا ہے وہاں سے ہم لوگ کیابی کی سائیڈ آئے اور کیابی میں بھی نیو بان کے کافی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں میں نے شروع سے جو ہے نا زیادہ تر کپڑے اپنے بچوں کے کیابی سے لیا ہے سپیشلی نیو بان کے کافی اچھے کپڑے یہاں مل جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی تھا کہ زیادہ ورائٹی جو ہے نا وہ گرمیوں کی اور باقی وہ اتنے بڑے بڑے کپڑے ہیں نا کہ وہ کہیں جا کے آئیں کہیں ایک ڈیر سال کی بچے کو کپڑے پورے آئیں تو یہاں بھی ابھی میں نیو بان کی سائٹ پہ پہلے گئی وہاں کوئی بہت زیادہ مجھے ورائٹی نہیں ملی بہت کم کلیکشن تھی بہت کم ورائٹی تھی تو پھر تھوڑے سے جو آگے وہی کہ تین سال سے دو سال سے بڑے بچیوں کے آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آئی تو وہ پھر واقعی وہ بڑے ہی بہت تھے اس میں کبھی کبھی مل جاتے ہیں اس میں بھی سائز جو ہے نا منت کے حساب سے ابھی مجھے چاہیے زیرو سے تری منت کے سائز کے کپڑے مجھے لینے ہیں تو وہ جو ہے نا کچھ دو تین مہینے کے جب تک بچے ہوتے تب تک چل جاتے ہیں وہ ہے ابھی ویسے گڑیہ سی ہے اتنی سمارٹ سی کیوٹ ہی چھوٹوسی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے سی کپڑے ہی حساب سے لینے پڑیں گے اب تو مجھے آئیڈیا بھی ہے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا دیکھ کے ہم آئے ہیں بیبی کو تو اس لئے مجھے آئیڈیا تھا کہ ہمیں کس طرح کے کپڑے لینے ہیں تو خیر ڈھونڈنے کے بعد کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹا گھومنے پھرنے کے بعد مل گئے مجھے رومپرز لیے ہیں میں نے یہاں سے پیاسے تالیہ سے ایک ڈریس لیا تھا اور یہاں سے رومپرز لیے اور یہاں پہ پھر وہی ہے کہ ہزبن یہاں لائن میں لگے وہاں اور بلکل کاؤنٹر کے پاس ہی نا ان کے جو جولری کا یہ بناتا ہے نا سیکشن یہ کاؤنٹر کے پاس ہوتا ہے تو میں پھر یہاں وہ دیکھنے لگی ہے میں دیکھ رہی تھی یہ لوکٹ بناوا اس کے ساتھ کہ میں نے ائرنگز لیا تھے کچھ ٹائم پہلے تب یہ لوکٹ نہیں تھا تو آج یہ بھی تھا پاس اور اگر اس وقت ملتا تو پورا لے سکتے تھے مطلب سیٹ بن جاتا اچھا اس کے علاوہ یہاں رنگز دیکھ رہی مجھے شوق آیا آج کل نا رنگز لینے کا بھی بہت زیادہ جولری پتہ نہیں ابھی مجھے حالی کہ اتنی پینی نہیں جاتی لیکن مجھے شوق آ رہا ہے بہت کہ جولری لے لوں اور نیلز آرٹیفیشل ان دنوں چلا رہا ہے ایسے بس دماغ پر کچھ سوار ہوا رہا ہے شوق تو بس یہاں پہ دیکھ رہی تھی اور رنگ دیکھے کہ کوئی مجھے پسند آیا کوئی سائز مل جائے اچھا تو میں رنگ بھی لے لوں اور جولری یہاں ان کی بھی جو ہے نا ٹھیک تھا کیا تقریبا سکس سیون یورو سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ایک یورنگ یہ میں نے دیکھا تین یورو کا اس پہ ڈسکاؤنٹ لگاوا ہے کافی سمپل سے نارمل سے تھے تو یہ والے اتنے سستے ورنہ چھے یورو سے اوپر اوپر جاتی ہیں چیز ہیں تو خیر شاپنگ وغیرہ وہاں سے بھی جو ہم نے کرنی تھی وہ کر لی وہاں سے ہم لوگ باہر نکلے کے اب اسے تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی پھر سے تو اسی بارش میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تو گاڑی کی وجہ سے کافی آسانی ہو گئی ہے وہاں سے ہم لوگ سیدھے گئے وہ فرینڈ کی طرف کیونکہ ہمیں یہی تھا کہ ابھی باہر نکلیں اور کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں ہم لوگ تقریباً چار بجے جو ہے نا مارکٹ سے فری ہو گئے تو پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ٹائم ہے کافی تو ہم لوگ آج ہی ہو آتے ہیں پھر یہی کہ آگے سپیشل گھر سے نکلنا جو ہے نا کسی بھی کام کے لیے بڑا ایک کام ہوتا ہے بڑا اور ٹائم نکالنا اور ایک اپنے آپ کو تیار کرنا کہ بہر ٹھیک ہے باہر نکلنا ہے تو وہ بھی ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے تو ابھی ہم باہر نکلے ہوئے تھے تو سوچا چلو آج ہی ختم کر جاتے ہیں اوپر سے بارش موسم بھی تھوڑا انجوائے ہو جائے گا گاڑی میں جائنا ہم لوگ اکثر تو بارش کے ٹائم پہ نا گھر سے سپیشلی نکلتے ہوتے ہیں لانگ ڈرائیف کے لیے کبھی جب ایسے اچھی بارش ہو تو دل سے آتا ہے کہ بھی چلو موسم انجوائے کرے تو ہم لوگ ڈرائیف کے لیے جاتے ہیں تو ابھی پھر باہر نکلے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا چلو ڈرائیف کی ڈرائیف ہو جائے گی ساتھ ہم لوگ مل بھی آتے ہیں اسے تو بس وہاں فرنڈ کے پاس گئے وہاں کافی دیر بیٹھے رہے اور اس کے بعد گھر آئے تو ابھی میں نے سوچا اپنی چیزیں دکھا دوں جو میں نے لیا یہ ایک جینز لیا ہے ہزبن نے اپنے لیے مجھے اپنے لیے یہ ایک رنگ ملی ہے اس کی پرائز بھی اس کے اوپر ہی منچن ہے اور یہ میں نے اپنے لیے ائرنگ لیا ہے میرون کلرن ان کا کلر مجھے بہت اچھا لگا تھا پرائز بھی ٹھیک ہے کافی ریزنیبل ہے سکس نائنٹی نائن تو ان کا مجھے کلر بڑا پیارا لگا تھا تو یہ لیے میں نے اس کے علاوہ یہ میں نے ایک اپنے لیے شرٹ لیا ہے یہ جیسے ویلویٹ نہیں ہوتی جرسی ٹائپ جیسے ویلویٹ نہیں ہے جرسی ٹائپ کا پریس سٹریچیبل پر سردیوں کا ہی پہننے والا نا مطلب تھنڈے موسم میں اوپر سے اس کا یہ اچھا ہوا کہ اس کا گلہ بہت پیارا ملا ہائنیک سٹائل میں پرائز میں دیکھیں یہ ٹویلو نائنٹی نائن اس کی پرائز سی ریال اور فائف یورو میں مجھے مل گیا اور اس طرح کے کپڑے بہت کم ملتے ہیں ایک تو یہ کہ جو پہلی نظر میں کپڑا اچھا لگ جائے دوسرا یہاں کپڑوں کی لینٹھ سلیف کی لینٹھ اور گلہ یہ تین چیزیں جو ہیں نا یہ ایک ساتھ ملنا بہت مشکل ہوتا اور یہ جب مل جائے تو پھر اس کو میں چھوڑتی نہیں ہوں وہ میں لے ہی لیتی ہوں تو بس اس کے مجھے بازو بھی بہت اچھے لگے فل تھے بلکل اچھے فٹنگ میں اور گلہ بھی بہت اچھا بناوار لینٹ بھی اچھی تھی تو بس میں نے لے لیا پرائز بھی کافی ریزنیبل تھی تو بس یہی تھی اپنی شاپنگ اور جو وہ بیبی کے لیے کی تھی وہ ہم وہیں سے کیونکہ سیدھے وہاں ان کے گھر چلے گئے تھے تو وہ انہیں دے دی جن کی چیزیں تھیں انہیں دے دی اور یہی میں اپنی آج کی ویڈیو اینڈ کروں گا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائے گا ویڈیو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی چیلے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ